چطرال کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے بس ٹینڈ یعنی اڈا کے فتح ہوا جہاں گاریوں کی مالکان اور ڈریور حضرات سے اڈا ٹکس نہیں لیا جائے گا اس موقع پر ایک پروکار تقریبی ملاقب ہوئی جس میں ڈیپٹی کمیشتر لوئر چطرال مہمان خصوصی تھے ڈیسے چطرال علمار الحق نے ویتہ کاٹ کر ماروی اڈا کے فتح کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشتر چطرال نے اڈے کے انتظامیت پر زور دیا کہ وہ طلب و طالبات اور معذور افراد کے ساتھ ٹکٹ میں رہائت کرے حاجی سلطن محمد منیر کاکی جان خطیب شاہی موجود مولانا حلق الزمان اور دیگر نے ازار خیال کرتے ہوئے اس پر نہایت خوشی کا ظاہر کیا کہ اب عوام کا دلین مطالبہ پورا ہوا اور اس اڈے میں مسافروں کے لیے تمام سہولیات محسر ہوگی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشتر نے کہا کہ اس سے سیاحت بھی فروغ پائی گی منیجر وحید احمد نے یقین دہانی کرائی کہ خواتین و حضرات کے لیے علیدہ لیدہ انتظارگاہ واش روم نماز پڑھنے کے لیے سہولت اور ٹرنڈے پانی کے علاوہ دیگر سہولیات بھی یہ ہمیں اثر ہوگی اور ہر قسم کی سہولیات سے یہ ماشاءاللہ پک کے لحاظ سے بھی بڑی زبردست ہے آپ اس پہ ٹریول کریں گے تو انجائے کریں گے انشاءاللہ منیجر وحید احمد نے خوشخبری سنائی کہ یہاں ڈریور حضرات اور ٹرنسپورٹر سے اڈا ٹرکس نہیں لیا جائے گا اور کوئی عرصے کیلئے ہم نے فری بھی کیے چطرال میں ایک میاری اڈے کی سخص ضرورتی جہاں مناسب کرائے پر تمام تر سہولیات میں اثر ہو ماروی اڈے چطرال سے پشاو اور اسلام آباد رائل پرنڈی کے لیے سرویس دیتی ہے اور ہم قریب لاہور کے لیے بھی یہاں سے سرویس شروع ہوگی نئے گاڑیوں اور تمام سہولیات سے آراستہ اس اڈے کی آغاز سے امیدے کی یہاں سیاحت بھی فروغ پائے گی اور اب ملک اور غرملکی سیاح ہفتوں کے لیے جہاز کے انتظار نہیں کریں گے بہترین سنڈ کے اچھی ٹرانسپورٹ اور اچھی بس ٹینڈ کسی بھی علاقے کی ترقی میں قلیدی کے لیے زیادہ کرتے ہیں اس نئے اڈے کی افتتا سے امیدے کی مقابل لوگوں کے ساتھ سیاحوں کی بھی سفر سہولیات میں اثر ہوگی اہم زیادہ کل حماد پارو کی چطرال